میرا کی والدہ نے اوورسیز پاکستانی کو دھوکہ دے دیا شفقت زہرہ کی گل برگ ٹو میں پراپٹی بیس کر دوبارہ قبضے کی کوشش کی شفقت سے دس کروڑ میں ایم ایم آلم روڈ پر کمرشل پراپٹی خریدی متاثرہ شہری کی جانب سے بتایا گیا ہے نو کروڑ ادا کرنے کے بعد اور قبضہ حاصل کرنے کے بعد رجسٹری کا مطالبہ کیا میا شاہد محمود کا ایسا کہنا ہے جبکہ شہری کا مزید کہنا ہے کہ تمام ادائگیوں اور پراپٹی کے کاغذات موجود ہیں اداکارہ میرا کی والدہ نے اوورسیز پاکستانی کو دھوکہ دے دیا شفقت زہرہ کی گل برگ ٹو میں پراپٹی بیچ کر دوبارہ قبضے کی کوشش شفقت زہرہ سے دس کروڑ میں ایم ایم آلم روڈ پر کمرشل پراپٹی خریدی اور متاثرہ شہری کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ نو کروڑ ادا کرنے اور قبضہ حاصل کرنے کے بعد رجسٹری کا مطالبہ کیا تمام ادائگیوں اور پراپٹی کے کاغذات بھی اس کے پاس موجود ہیں شفقت سے دس کروڑ میں ایم ایم آلم روڈ پر کمرشل پراپٹی خریدی متاثرہ شہری کے جانب سے بتایا گیا ہے نو کروڑ ادا کرنے کے بعد اور قبضہ حاصل کرنے کے بعد رجسٹری کا مطالبہ کیا میا شاہد محمود کا ایسا کہنا ہے جبکہ شہری کا مزید کہنا ہے کہ تمام ادائیگیوں اور پراپٹی کے کاغذات موجود ہیں اداکارہ میرا کی والدہ نے اوبرسیز پاکستانی کو دھوکہ دے دیا شفقت زہرہ کی گلبر ٹو میں پراپٹی بیچ کر دوبارہ قبضے کی کوشش شفقت زہرہ سے دس کروڑ میں ایم ایم آلم روڈ پر کمرشل پراپٹی خریدی اور متاثرہ شہری کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ نو کروڑ ادا کرنے اور قبضہ حاصل کرنے کے بعد ریجسٹری کا مطالبہ کیا تمام ادائیگیوں اور پراپٹی کے کاغذات بھی اس کے پاس موجود ہیں